اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ہاواریو آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی مزے میں ہیں خیریت سے ہیں الحمدللہ آج ہم کیمہ کریلے کی ریسپی بنا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت سارے لوگ کیمہ کریلے بناتے ہیں اور سب کو یہ ریسپی پتا ہے لیکن ہم نے آج سوچا کہ ہم اپنی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں بہت سیمپل بہت ایزی اور بڑی کوئک ہے اور اور آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا ڈال رہے ہیں کیسے بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کیمہ سے اب اسم اللہ رحمان الرحیم ہم سب سے پہلے کیمہ لے کے میں آلویز جب بھی کیمہ پکاتے ہوں میں تھوڑا سا اس کو گرم کر کے تھوڑا سا جس کا ایکسٹر فیٹ ہوتا ہے اس کو نکال لیتی ہوں فر سم ریزن یہ میری آلویز عادت ہے میں جب بھی اس کو پکاتے ہوں میں تھوڑا سا اس کو پکا کے تھوڑا سا جو اوئل تھوڑا تھوڑا نکلتا ہے اس کی سمیل نکل جاتی ہے میں اس کو نکال کے پھر تھوڑا سا گرم پانی اوپر سے رن آؤٹ کر کے اور پھر پکانا شروع کرتی ہوں اس کے بعد اس کے اندر انیان ڈالیں گے اور انیان ڈالنے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا اوئل ڈالیں گے اوئل ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا کوک کریں گے انٹل جو انیانز ہیں وہ تھوڑے سے گولڈن براؤن ہو جائیں گولڈن براؤن ہونے کے بعد اب ہم اس میں مسالہ ڈالیں گے اب میرے ساتھ توبا ہے آج وہ میری help کری ہے مجھے assist کری ہے اب آپ کو توبا بتاتی ہے کہ اس نے کون کون سے مسالے ڈالے جی توبا اوکے تو ہم نے گرین چلیز ڈالی ہیں بلاک انیان سیدز کھلون جی ہوتی ہے اور گرم مسالہ تمریک پاوڈر سالٹ زیرا پاوڈر خوریاندر پاوڈر اور لال میرچ پاوڈر اور اس کے لئے آپ نے جنگر اور گارلک کا پیسٹ جو کہ ہم نے گھر میں خود سے فرش بنایا ہے ابھی میں تھوڑے دن پہلے میں نے مورٹل اور پیسٹل جو ہوتا ہے وہ میں نے بائی کیا تھا کچھن ستف سے تو مجھے اتنا اچھا لگا میں آپ کو کسی دن دکھاؤں گی وہ چھوٹا سا ہے اس کے اندر تھوڑے سے لیسن اور تھوڑا سا درب جو ہے وہ جلدی سے آپ اس کو اس کو کرش کر کے آپ اس میں ڈالیں ٹیماتوز ڈالیں گرین چلیز ڈالیں اور اس کو تھوڑا سا مسالے ڈال کے پھر آپ کو اس کو پکانا پڑے گا جب تک کہ سارے مسالے بیچ میں کمبائن ہو جائیں سارے سیل ہو جائیں کیمے کے ساتھ اور پھر آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی کیمے کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ کھریلے ہم نے دھو کے ان کو چھیل کے اس کی سکن اتار کے راؤنڈ راؤنڈ کٹ کے اس کے بعد اس کو نمک لگا کے رکھا پھر ہم نے اس کو فرائی کرنا شروع کر دیا یہاں پہ ہمارا کیمہ بھی پک رہا ہے تھوڑا پانی ڈالا اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کے ساتھ سارے مسالے کمبائن ہو رہے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ کیمہ اچھی طرح مون جائے اس پہ کیمے کے سمیل نہ رہے اور سارے مسالے بیچ میں مکس پھل جائے جی تو بابا بتاؤ okay so now we're going to be putting ڈی کھریلے and we've fried them and we're just gonna add them in the pot with the کیمہ and then we're just gonna mix everything really properly and we're just gonna let this cook جی تو اب ہم نے اس کے اندر تھوڑے سے کٹے وئے onions اور ٹماٹر اور تھوڑی سی ہری مرچیں ڈالی ہیں وہ بالکل اینڈ میں ڈالنی ہیں کیونکہ کیمہ بھی پک چکا ہے کریلے بھی فرائی ہو چکے ہیں اور یہ جو ہے یہ صرف اوپر سے ہم ڈال کے اس کو ہلکا سا پانچ منٹ کے لئے دم دیں گے وہ تھوڑا سا کرنچی کرنچی جو onions ہیں پیاز ہیں وہ آپ کے موہ میں آئیں گے تو بڑے اچھے لگتے ہیں آپ گھر کی روٹی کے ساتھ بنا کے کھائیں آپ کو بہت مزا آئے گا یوگرٹ آپ بنائیں ساتھ چٹنی بنائیں دہی پکوڑیاں بنائیں دہی بھلے بنائیں یا ساتھ ویسے سمپل دہی بھی آپ نمک اور کالی مرچ ڈال کے کھائیں تو کریلے کے ساتھ کیمہ کریلے کے ساتھ بہت مزا آتا ہے تو یہ ہم اوپر ڈال کے کیمہ کیمہ کے اندر ہم نے کریلے آٹ کر کے اور لاسٹ میں بلکل یہ ہم نے پیاس ٹماٹر اور ہری مچیں ڈال کے تھوڑا سا اس کو دم کیا سٹیم کیا اور اب یہ اس کی almost final look آگئی ہے اور آج میرے ساتھ توبہ مجھے assist کری تھی توبہ نے میری بہت حلق کیا میں توبہ کو بھی cooking سکھا رہی ہوں تو الحمدللہ ماشاءاللہ وہ بھی سیکھ رہی ہے اور آج ہم دونوں مل کے آپ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں آپ کو recipe بتا رہے ہیں اور I hope کہ آپ کو یہ recipe اچھی لگے بہت سمپل سی ہے اور آج کا بہت سکتا ہے یہاں ہم نے آج سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اب بلکل لازٹ رہ گیا ہے اب آپ توبہ بتائیں آپ کیا کنے لگے ہیں اوکے تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور اسی ہے ہماری فائنل لک ہے یہاں ہماری فائنل لک ہے اور آج کا اپکو اکریلے کی ایم کی recipe اچھی لگے اس کو آپ گھر کی فرش روٹی کے ساتھ کھائیں یوگرٹ کے ساتھ کھائیں ہم لوگ بھی اس کو فرش روٹی کے ساتھ کھانے لگے ہیں یہ ہمارا لنچ ہے آج کا اور اس کے ساتھ ہم نے تھوڑا سدہ ہی بنایا اور اس کے ساتھ گھر کی روٹی تھوڑا سی سالد ہے ساتھ وہ ہم نے ساتھ کھائیں گے ایکشلی ابھی کھانا ہے ہم نے اور یہ کھائیں گے انشاءاللہ ہم لوگ نئی recipes کے ساتھ بھی آئیں گے اور آپ سب ہمیں سپورٹ کریں شوویئے تو آپ جب آپ کو کریں گے شکریہ لکھا کھنت اور پیچھے گیا گا ساتھ کھالی اور آپ کو پیچھے گیا اجید کیونگ ہم سن Go